اسلام علیکم جی آج ہم بات کریں گے سکن پالش کے بارے میں ہاتھوں اور پاؤں کو وائٹ کرنے کے لئے سپیشلی سکن پالش کو استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو آپ اس کو چہرے کے اوپر بھی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی ایسے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ملیں گے اگر آپ اس کو احتیاط سے استعمال کریں گے کچھ لوگ اس لفظ کو غور سے نہیں سنتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو اس میں احتیاط لازمی ہے کوئی بھی وائٹنگ کریم آپ نے استعمال کرنی ہے کوئی بھی فیشل استعمال کرنا ہے آپ نے سکن پالش کرنی ہے بلیچ کرنی ہے سکربنگ کرنی ہے کیمیکل پیل آف کرنا ہے احتیاط ہمیشہ پہلے رکھیں باقی سب چیزیں بعد میں کریں سب سے پہلی چیز اگر آپ کے چیرے کے اوپر یہ ہاتھوں پاؤں کے اوپر جہاں بھی آپ سکن پالش کو استعمال کرنا جاتے ہیں اگر کسی طرح کا بھی زخم ہے کٹ لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس چیز کو اتنے حصے پہ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ چیز وہاں پہ آپ کو ایک تو پین بہت زیادہ ہوگی درد بہت زیادہ ہوگی اس کے علاوہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ زخم زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو میں اس لیے ویڈیو کے پہلے رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہے ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو آپ کو احتیاط میں پہلے بتا رہا ہوں دوسرے نمبر پہ کوئی بھی سکن پالش ہو اس کو استعمال کرنے سے پہلے بلیچ کو وائٹنی کریم کو کوئی بھی چیز ہو اس کو استعمال کرنے سے پہلے پیچ ٹیسٹ کرنا ہمیشہ ضروری ہے پیچ ٹیسٹ کے بارے میں میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے بازو کے کسی بھی حصے پہ اتنی ہی پرڈکٹ لگائیں مطلب ایک انچ کے حصے پہ لگا لیں اتنی ہی پرڈکٹ مکس کر کے جتنی آپ اپنے چیرے کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ آپ کی سکن ٹائپ کے ساتھ کسی ٹائپ کی کسی ٹائپ کا ریاکشن کرتی ہے جا نہیں کرتی ہے اگر نہیں کرتی تو پھر آپ اپنے چیرے کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ وائٹ لے بیوٹی فکس کے سکن پالش کے بارے میں تو جہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ یہ دو پرڈکٹ ملتی ہیں سکن پالش کے ساتھ لیکن اگر ہم اس میں تھوڑی سی چیزیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو جہاں پہ ہمیں ایک دو چیزیں اور بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں وہ چیزیں کیا ہیں ایک تو ہے یہ شائننگ لیکوڈ دوسر نمبر پہ ہے یہ سوٹھنگ لیکوڈ اور یہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہی کمپنی کی یہ چار چیزیں ہیں سکن پالش کرنے کے لیے اور اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو کسی اور سکن پالش کے بارے میں میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ وہ چیزیں سینسٹیو سکن کو ٹارگٹ نہیں کرتی ہیں یہ کمپنی سپیشلی سینسٹیو سکن والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بناتے ہیں کہ وہ لوگ بھی سکن پالش کو استعمال کر سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں سب سے پہلے ہمیں بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ نے اس میں پاودر ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک چمچ آپ جہاں سے پاودر لیں گے دو چمچ آپ جہاں سے بلانڈر لیکوڈ اس کا جو ہے اسی کمپنی کا یہ ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو یہاں پہ آپ اس میں سوثنگ لیکوڈ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ مطلب سیف کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس میں شائننگ لیکوڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں ایڈ آن ہیں اگر آپ ایڈ نہیں بھی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کی سکن بلکل نارمل ہے آپ اس کو زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دو پرڈکٹ کا استعمال کر کے بھی اچھے ریزلٹ آصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں ہاتھوں کو اور پاؤں کو کس طرح سے وائٹ کرتے ہیں تو کیونکہ ہاتھوں کی اور پاؤں کی جو سکن ہوتی ہے وہ چہرے سے تھوڑی سے زیادہ سکت ہوتی ہے تو جہاں پہ ہم اس کو ہفتے میں ایک یا دو دفعہ اس سکن پولش کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں اچھے ریزلٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایک ہی دفعہ استعمال کرنے سے آپ کو ایک واضح فرق دیکھنے کو ملے گا اور آپ کے ہاتھوں پہ جو پاؤں پہ جو میل مٹی جم جاتی ہے اس کو ریموو کرنے میں یہ سکن پولش ایک اچھا کردار دا کرتی ہے اگر آپ اس کو چہرے کے اوپر استعمال کرتے ہیں تو اتارنے کے بعد اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی آپ کو فیل ہو رہی ہے تو یہاں پہ یہ جو شائننگ لیکوڈ ہے یہ آپ اپنے چہرے کے اوپر لگائیں گے اور اس کو لگا کے آپ چھوڑ دیں گے یہ آپ کی سکن کو کافی حد تک نرم کر دے گی کیونکہ کوئی بھی میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ سکن پولش کرتے ہیں بلیچ کرتے ہیں یا سکن ایکسولیشن کا پروسس جو بھی آپ کرتے ہیں اس کے بعد موسٹریزر لگانا ہمیشہ ضروری ہوتا ہے تو اس کمپنی نے یہ جو شائننگ لیکوڈ ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ اگر آپ کی سکن کا پی ایچ لیول وہ تھوڑا سا ڈراؤپ ہوتا ہے تو آپ اس کو مینٹین کرنے کے لیے جہاں پہ شائننگ لیکوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ پہ بڑا سمپل ہے کہ آپ ایک چمچ جہاں پہ لیں گے اس پاورڈر کا اور دو چمچ آپ اس میں یہ ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کا مطلب جہا ہے کہ جیسے ہی کریمی فارم میں آ جائے تو فوراں آپ نے اس کو اپنے سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کو مکس کر کے آپ نے رکھنا نہیں ہے اس کے جو ایکٹیویشن کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً دس پندرہ منٹ کے اندر اندر ہوتا ہے اگر آپ اس کو سکن کے اوپر نہیں لگاتے دس پندرہ منٹ کے بعد لگائیں گے تو آپ کو اس کے ریزلٹ دیکھنے کو نہیں ملیں گے دس پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور سات سے نو منٹ تک آپ نے اس کو چھوڑنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سکن ٹائپ کے اوپر اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ اس کو پانچ سے چھ منٹ کے اندر بھی اتار سکتے ہیں ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہے جیسے آپ اپنے سکن کے اوپر اس کو اپلائی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹائم آپ نے نوٹ کر لینا ہے جیسے ہی ساتھ یا نو منٹ سے ٹائم اوپر جانے لگے تو آپ نے فورن اس کو مساج کر کے ہلکے ہاتھوں سے اتار دینا ہے ٹھنڈے پانی کے ساتھ اور واش کرنے کے بعد اگر آپ نے کوئی بھی موشچریزر جو ہے اس کا استعمال لازمی کرنا ہے موشچریزر کو کبھی بھی آپ سکیپ نہیں کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ آپ اس کو اس کا جو شائننگ لیکوڈ ہے اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس ہی کمپنی کا ایک ٹونر آتا ہے وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویسے اس کمپنی کا ایک وائننگ فیشل کے نام سے بھی ایک کٹ آتی ہے اس میں کافی سر پرڈکٹ ایک ساتھ ہمیں مل جاتی ہیں چھ ساتھ پرڈکٹ ہیں وہ بھی میں نے آرڈر کی ہے ہم اس کو پہلے منگوائیں گے اس کو استعمال کروں گا میں خود اگر ہمیں اچھے ریزلٹ ملے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے اور مساج کی جو کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ مساج کا جو ریزلٹ ہے وہ 50% زیادہ لے سکتے ہیں ویسے عام لوگ جو استعمال کرتے ہیں فیشل وہ جیسے ان کا دل کرتا ہے وہ لگا لیتے ہیں حالانکہ فیشل میں بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور فیشل کرتے ہوئے ہم اس کا جو بہت اچھا رضلٹ لے سکتے ہیں ویسے یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سکن پولش کے بارے میں تو سینسٹیو سکن والے جو لوگ ہیں جن کے سکن ریڈ نہیں ہے سینسٹیو کا مطلب اور ہوتا ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ فارمولا کریم کا استعمال کرنے کے بعد ہماری سکن جو اوپر سے پیل آف ہو چکی ہے سکن ریڈ ہو چکی ہے اور مطلب ہماری سکن جو ہے وہ ایک زخمی آلت میں ہے ہم اس کو سینسٹیو گنتے ہیں حالانکہ سینسٹیو جو ہے وہ ایک اور چیز ہے یہ ہماری سکن جو ان کی سکن کے اوپر کوئی بھی چیز آسانی سے سوٹ نہیں کرتی تو وہ لوگ بھی جہاں پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جہاں پہ سوٹنگ لیکوڈ اور شیننگ لیکوڈ جو یہ دو چیزیں ساتھ میں ہمیں مل جاتی ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ ڈال کے پاورڈر کو تھوڑا سا کم ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اچھے رزر دیکھنے کو مل جائیں گے اس پرڈکٹ کو مانگوانے کا جو لنک ہے ان کا افیشل جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں طریقہ کا سارے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا کہ کیسے آپ نے آرڈر کرنا ہے اس کی پرائس ویرے بارے میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گی وہاں سے جا کے آپ اس کو اوریجنل پرڈکٹ جو ہے وائٹ لے بیوٹی فکس کی وہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں پرائس بہت زیادہ نہیں ہے پرڈکٹ بہت اچھی ہے میں نے خود اس کو استعمال کیا ہے مجھے اس کے ریزلٹ اچھے ملے ہیں اور اسپیشلی جو سینسٹیو سکین والے لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اس لیے یہ پرڈکٹ مجھے تھوڑی سی زیادہ اچھی لگی ہے باقی پرڈکٹ کی نسبت تو اگر آپ اس کو منگوانا جاتے ہیں تو منگوا کے استعمال کریں جو آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیں انشاءاللہ سے آپ کے فیڈبیک کا انتظار فیڈبیک جو ہے وہ اچھا رہے گا اور مجھے انتظار بھی رہے گا کہ آپ آکے فیڈبیک دیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ